شریع سید شاہ نواز حسین سبا پتی جی میں آپ کے ذریعے رکھے گئے اسے بدہک کے پکش میں کھڑا ہو آپ کے ذریعے نہیں آپ کے ذریعے نہیں ستپال مہراج جی کے دوارہ رکھے گئے جناب ستپال مہراج جی کے ذریعے رکھے گئے اس بدہک کے پکش میں کھڑا ہو اور حکم دیو بابو کے تقریر کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے میں پوری طرح اپنی بات کو ان سے سمبد کرتے ہوئے اس کے لئے لوگ چاہیے بولی 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 یہ جو زبان ہے بھاشا ہے اس پر اس زبان کے جاننے والے کو اپنی بھاشا پہ اپنی بھوچا پہ اپنے راج پہ اپنے راشت پہ فخر ہوتا ہے کئی بار اس دیش میں یہ پرمپڑا بن رہی ہے کہ ایک وشیش بھاشا کو جاننے والے لوگ ہی اقل مند ہوتے اور اگر اس بھاشا کو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بہت بدھی مان مانا نہیں جاتا یہ مانا جاتا ہے کہ ہاں ان کو بھی کچھ آتا ہے لیکن ایکسٹرا اوڈنری نہیں مانا جاتا ہے کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ یورپ میں جائیں تو جیسے اپنے ہاں ڈسٹک ہے اتنا برا راج ہے اور اگر انگلینڈ میں جو لوگ انگلیش بولتے ہیں وہ جا کر پیریس میں اگر فرانس میں چلے جائیں اور انگلیش میں کوئی بات کریں تو فرنچ کے لوگ جواب نہیں دیتے میں بھی جب ایک بار گیا تھا تو میں نے انگلیش میں بات کیا اور جب اس نے نہیں جانا تو میں نے کہا کہ آپ اتنے بغل میں ہیں آپ انگلیش نہیں جانتے بولے نہیں وہ بھی فرنچ نہیں جانتے تو ان کو اپنے اپنی بھاشا پر گرب ہوتا ہے صحیح بات اپنے کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ خاص کر چودری صاحب بول لیا تھا چلے گئے جو بنگالی بھاشا جاننے والے ہیں وہ جب کہیں پڑ گئے اس وارتا کا سمیں ایک گھنٹہ ہم بڑھا رہے ہیں آپ کی انمتی ہو بولے بولے ہندوستان میں کئی طرح کی بھاشا بولی جاتی ہیں اور کئی جگہ جو ایک بھاشا بولنے والے ہیں ان کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے اردو بہت جگہ بولی جاتی ہے ہندی بہت جگہ بولی جاتی ہے ہمارے یہاں بیہار میں میتھلی بولی جاتی ہے انگی کا بولی جاتی ہے لیکن ایک ہی بھاشا کے بولنے والے ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک میں جاتے ہیں تو ان کے بولنے کا ٹون بدل جاتا ہے اگر ڈلی کے لوگ جو یہاں چاندنی چوک میں بولتے ہیں اور وہ جا کے ڈلی سے آگے جا کے اتمنگر کی طرف چلے جائیں اور ککرولا جھرودا کی طرف چلے جائیں تو ڈلی میں وہی ہندی کا انداز بدل جاتا ہے اور ہریانہ میں جانے پر لوگ ہندی بولتے ہیں اور ہریانہ چلے جائیں اسی ہندی کو لوگ دوسرے انداز میں بولتے ہیں اور اگر جوتی مردہ جی کے چھتر میں چلے جائیں تو اسی ہندی کو جب آپ بیٹھی ہوں تو ہم ایسی حمد کر بھی نہیں سکتے اور میرا سبح پتی جی میرا سسرال بھی سونی پت میں ہے تو میں تو اس کے ہریانہ کے خلاف بولنے کی حمد ہی نہیں کر سکتا ہوں وہاں کی لوگ تو بہت میٹھے بولتے ہیں ہم صبح سے شان تک سنتے ہیں جی اور اسی لیے اپنی اپنی زبان پہ فخر کرنا اپنی زبان پہ زد کرنا اگر کبھی کوئی وقتی کہے کہ ہماری بھاشا میں بولیں تو اس میں کوئی دکت نہیں میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں ایک ملک میں اتنی بھاشا بولی جاتی ہے اور ایک راج میں اتنی بھاشا بولی جاتی ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی اسٹھم سوچی میں کچھ بھاشاوں کا نام ہے مجھے سباپتی جی یہ فخر ہے کہ جب میں اٹل بہری باجپے جی کے ساتھ منطری تھا اور ہم لوگ باجپے جی کو لے کے حکم دے بابو کے چھتر میں گئے تھے کہ مہا سیتو کا نرملی میں گئے تھے ہم لوگ جی جی اب آپ کبھی جی ہم میں جلا ہمارا آپ کا ایک ہی جی تو وہاں پر حکم دے بابو نے ان کو مکھانے کی مالہ پنہائی تھی اور اور پاگ دیا تھا جی وہ مطلع کے بارے میں جو ورنن ان کے زبان سے جیسی ہو سکتی میرے زبان سے نہیں ہو سکتی لیکن پردھان منطری جی کا انہوں نے ابھیندن کیا اور کارکرم ریلوے کے پل کا شلہ نیاست تھا لیکن مطلع کو اسٹم سوچی میں ڈالیں گے یہ انہوں نے گھوشنا کی اور ایک کیبنٹ کی بیٹھگ میں اگر سرکار کی اچھا شکتی پہ ہوتا اس کیبنٹ کی بیٹھگ میں میتھلی جاننے والا مہی بیٹھا تھا ہمارے بیہر کے کئی نیتہ تھے لیکن وہ کیبنٹ میں اس وقت میں نے دیکھا کہ سب نے کہا کہ آپ نے وہاں گھوشنا کی ہم لوگوں نے ان کو یاد دلائے کہ آپ گیتھنی نرملی آپ نے کہا کہ میتھلی کو اسٹم سوچی میں ڈالیں گے تو بینہ کیبنٹ نوٹ کے کیبنٹ نے ڈیسیزن کیا اور میتھلی کو اسٹم سوچی میں ہماری سرکار نے ڈالا اور ہمیں سوبھاگ ملا کہ اس کیبنٹ کے ہم صدست اور ہم بھوژپوری کو ڈالنے والے تھے اس کے لیے وقت سے پہلے چناؤ ہو گیا اور آپ لوگ آگئے تو آپ تو انگریجی والے لوگ زیادے آگئے کیا مطلب بھوژپوری سے تو بھوژپوری کو بھی میں ڈالا جائے اٹل بہری بھوژپوری جی کی بہت بھوژپوری اچھا تھی جس کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں راو جی یاد ڈلائی آپ نے اس دن آپ کو بھوژپوری کا خیال بھوژپوری سہید آپ کے لیے چھوڑ دیئے تھے وہ آپ کیا کرتے سب ہم ہی کر جاتے تو آپ سب پتی جی میں کئی بار ان سے بحث مبہاسے میں کہیں پر رہتا ہوں کئی بار لوگ کہتے کہ ہم نے نہیں کیا منتری کہتے ہیں کوئی منتری سے پوچھے تو کہے پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے اس کا ملہ نہرو جی نے کیا راجی جی نے کیا وہ نہیں کر پائے مطلب کئی بار جو کام ہم کرتے ہیں آج آپ لوگ پال بل کی بات کر رہے ہیں آپ من ریگا لے کر آئے آپ رٹی آئی لے کر آئے ہم کہتے کہ پہلے دن ہی کیوں نہیں لائے تو سلسلے بار ہوتا ہے ہم اپنے کیابنٹ کے انوحو سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھی پشن میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ ہم تو نہیں کر پائے لیکن سات سال آپ کیا کر رہے تھے اس کا جواب آپ جب جواب دیں گے تو ضرور چاہیں گے بھوچپوری کے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ آج راوت صاحب سے امید کریں گے کہ وہ جواب دیتے وقت میں یا جب بولیں گے تو بھوچپوری کو سات سال سے نہیں کیوں نہیں ملا اور چھے سال پہلے جو ہماری حکومت رہی اس سے پہلے پچاس سال کیوں نہیں ملا اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے جی اس دیش میں زبان کا بہت حکم دیبا ہو جب بول لہتے تو انہوں نے کہ ہر آدمی اپنی بھاشا میں بولتا اب کوئی ہمارے یہاں میں مسلمان ہوں اور میں عربی پڑھتا ہوں عربی میرے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے لیکن میں عربی پڑھتا ہوں لیکن اگر میں کبھی دعا کرنے جاتا ہوں تو ہاتھ اٹھاتے وقت میں میں عربی میں ہی دعا مانگ گا اور میرا خدا میرے سے راضی ہو جائے گا اگر یہی عقیدہ ہو جائے گی عربی میں دعا مانگنے سے ہی خدا راضی ہوگا ایسا نہیں جس کی جو بھاچہ ہے بنگالی بنگلہ میں دعا مانگتا ہے جو اردو جاننے والے اردو میں جو ہندی جاننے والے ہندی میں تو اوپر والا سب کی زبان سمجھتا ہے جو زبان آپ کے سمجھ میں آتی ہے وہی زبان آپ کی اپنی زبان ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی جگہ لوگ جس پر بہت بڑا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بھاشا پر کتاب پر تب بھی اس کتاب کو لوگ پڑھتے تو ہیں سنسکرت میں کئی کتاب ہے وید لوگ پڑھتے ہیں پر ان پڑھتے ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہیں لوگ بائبل پڑھتے ہیں اپنی بھاشا میں لیکن اس کو سمجھاتے ہوئے وہ اس بھاشا کو اپیوگ نہیں کرتے جس بھاشا میں لوگ سمجھ جائیں اس کا اپیوگ کرتے اور ہندوستان میں کئی بار نارہ لگتا ہے آج کل تو کل بھی آپ ایک ٹیلی ویزن پہ رابط صاحب نارہ لگا رہے تھے بھاس کو کوٹ نہیں کروں گا یہاں لیکن آپ کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اور لوگ نارہ لگاتے وقت میں کئی بار زبان کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتا اسی سمجھ دان سوا میں بہت ڈیبیٹ پہ نہیں جاؤں گا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کون سی کون ہمارا راشتگان ہو اس پر بھی دیش میں بہت بڑا بحث ہوا ہماری سرکاری زبان کون سی ہم کون سے نارے کو لگائیں گے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان ہماری ہے یہ زبان تمہاری ہے زبان جو ہندوستانی زبان ہے وہ سب ہماری ہم اپنی زبان پر زد کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں بولیں گے لیکن ہم دوسرے کو اس کی زبان میں یہ تو اردو کی بات ہے لیکن ابھی تو میں اس کو تھوڑا سکتے ہیں آپ نے سمیں بھی برایا اور آپ برے ہردے کے وقت ہیں اور میں بچپن سے آپ کو سنتا رہا ہوں سب پتی جی میں فلمیں نہیں دیکھتا میں گانیں نہیں سنتا مجھے جب ٹی وی پر سمیں ملتا نیوز تو آپ میں میری نہیں نہیں میں سچائی بولتا ہوں آپ کو سب پتی جو سچائی بولتا ہے جس سچائی پہ وشواس ہو اگر وشواس سچائی پہ نہیں ہو تو دوسرے کو آدمی اپنے طرح ماننے لگتا ہے میں بہت دل سے کہا ہے میرے مطر نشکان جی جانتے ہیں کہ میں بہت غور سے سنتا ہوں کیونکہ جو بڑے وقتی آکر ٹیلیویزن پہ بولتے ہیں ہم لوگ کو بڑا لاب ہوتا ہم لوگ تو تیسری بار سانسد ہیں منتری رہے لیکن اپنے کو اسٹوئنٹ مانتے کہیں پڑ کوئی بول نہ ہوتا ہے اگر اس کی ایک ایک بات قیمتی ہوتی ہے تو میں اس سے ہر دم جذب کرتا ہوں سیکھتا ہوں تو میں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ زبان جو ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے زبان زبان کو لوگ بولتے ہوئے آج کل لوگ فلموں میں جاتے ہیں تو اردو سیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اپیزمنٹ کے لیے سیکھتے ہیں کہ اردو جانتے ہیں تو اس کا زیر زبر جوز اس کو جانتے ہیں لوگ ہندی بولنے میں بھی جو میں لوگ بندی لگاتے ہیں اور کئی ہندی اور اردو کا جو رشتہ ہے وہ گنگا جمنی تہزیب اسی سے جھلکتی ہے اور اردو جو لینگویج ہے کئی بار ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی بھاس ہے ایسا نہیں اردو پیور ہندوستانی زبان اردو پر کبھی کسی اور ملک کا ٹھپا لگی نہیں سکتا اس کا سرٹیفیکٹ تو ان سے چاہیے نہیں سباپتی جی اس دیش میں مسلمانوں کو کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں کہ وہ ہندوستانی جو مسلمان یہاں پیدا ہوا وہ ہندوستانی ہے کئی لوگ سرٹیفیکٹ بانٹتے رہتے ہیں جی آپ دیش بقت ہو آپ بھارتی ہو ارے جو کہیں بھی رہے جو اس ملک میں پیدا ہوا بٹوارے کے بعد جس نے جو پاکستان نہیں گیا اس کو مادر وطن مانا جن ماتر بھومی مانا وہ ہندوستانی ہے اس کو کسی کے سرٹیفیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ دینا چاہیے نہ اس کو لینا چاہیے کسی سے اس لیے ہمارے مت رہے ان کا سرٹیفیکٹ تو ایسی رہتا ہے لیکن اس معاملے میں ہم نہیں لیں گے آپ سے سرٹیفیکٹ سباپتی جی کنکلوزن کی طرح بر رہا ہوں تو یہ جو زبان ہے زبان کہیں پر لینگویج ہے کہیں دوسری زبان ہے کہیں دلی میں جیسے اردو اور پنجابی دوسری زبان ہے بحار میں اردو دوسری زبان ہے میتھلی دوسری زبان ہے تو الگ الگ لوگ اپنی زبان پر گرف کرتے اب سباپتی جی میں اب وشہ پہ آتا ہوں کہ میں انگ چھتر کا سانسد ہوں جہاں میرے چھتر میں میں برابر پارلمنٹ میں بولتا ہوں مجھے اس بات کا فقر ہے کہ میں وکرم شلا کا سانسد ہوں میں انگ چھتر کا سانسد ہوں وہ بھاگل پڑ میں جس طرح بحار میں میتھلی بولی جاتی ہے اسی طرح وہاں پر انگی کا بولی جاتی ہے اور میرے سنسدی چھتر میں انگی کا کو اسطم سوچی میں لائے جائے اس کے لئے یہ بہت بڑا اندولن چلنا اور ہم نے اس پر کئی بار پارلمنٹ میں پہلے بھی ہم نے اس وشے کو اٹھایا کہ جب پر اُس وقت میں جب وکرم شلا میں انگی کا اپیوگ ہوتا تھا پشم بنگال اسم اوڑی سا کے کئی علاقے میں انگی کا بولی جاتی ہے اور بھاگل پڑ کا جو نزدیک چھتر ہے اس کی لیپی کیا ہے لیپی دیوناغری ہے دیوناغری ہے اس کے آلگ شبد کوش ہے اور بھاگل پڑ میں ویا کرن ہے اور اس بھاشا کا وہاں تلکا ماجی انیونسٹری میں اس کے لئے ایک الگ سے کندر کھلا ہوا ہے ہم لوگوں نے انگی اس لئے سبھا پتی جی بہت دنوں سے یہ آندولن رہا ہے اور مہابھارت کال میں ہی یہ بہت پرانا مہابھارت کال میں انگر راج کرن کا وہ چھتر ہے جہاں مندار پڑوت ہے جو ان کے چھتر میں آگیا ہے اور وہاں پر نالندہ کی چرچہ ہوتی ہے میں کئی بار وہاں پر کھولی ہے جس طرح نالندہ میں آپ وشوی دیالے بنا رہے ہیں لیکن اس سرکار میں لوگ اکسفورٹ کیمبریج والے کی زیادت چل رہی ہے نالندہ وکرم شلہ والے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اکسفورٹ کیمبریج کی بات ہوتی ہے میں آپ کے مادھیم سے انورت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انگی کا بھاشا ہے اس پر سرکار نے سنگیان لیا اور میں تو دھنیواد کروں گا کہ جب ممتاب انرجی ریل منتری تھی تو میں نے ان کو ایک چھتھی لکھی اور ایک بار انورت کیا اور انہوں نے بھاگل پور یشون پور ایکسپریس کا نام بدل کے انگ ایکسپریس رکھ دی تو انگ علاقے کا میں سانسد ہوں اور وہ تو دانویر کی بھومی ہے اور میں اس سرکار سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی دانویر کی بھومی میں کب ہم ہی لوگ دان کرتے رہیں گے تھوڑا ہردے بڑھا کیجئے انگی کا کو اس سوچی میں ڈالنے کی کوشش اس سرکار کو کرنی چاہیے اور میں یہ مانتا ہوں کہ انگی کا کے ساتھ کیونکہ جس جہاں کے لوگ جو بڑی تعداد میں پورا بھاگل پور کمیشنری کا چھتر ہے وہ کوسی کمیشنری کے چھتر کے لوگ انگی کا بہت اپیوک کرتے ہیں جھار ہوئی ہیں تو میں انرود آپ کے مادہم سے کرنا چاہتا ہوں اس بل پر سمرتھن کرتے ہوئے کہ جو اگر دے اسٹم سوچی میں سرکار جو ہے سات سال سے اکدم بیٹھی ہوئی ہیں زد پہ عری ہے کہ اسٹم سوچی میں کسی نے کسی کا نام ہی نہیں ڈال گی باج جی تھے انہوں نے کئی بھاشا کا نام اسٹم سوچی میں ڈال دیا لیکن آپ سے سارے سانسدوں نے ہم نے ہستاکشر کر کے دیا کہ بھوچپوری کو اسٹم سوچی میں ڈالا جائے راجستانی کو اسٹم سوچی میں ڈالا جائے اور بھی جو سانسدوں نے اپیل کی ہے سبہ سوچی میں ڈالے لوگوں کی بھاونا کو سمجھ نہ چاہیے ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سرک پڑھ آ کر بات کہیں جب ان کا پرتنی دی ہم جنتہ کے پرتنی دی ہیں سبہ بتی جنتہ ہمیں چن کر بھیجتی جنتہ ہمیں ووٹ دیتی تیس لاکھ جنتہ ایک چھتر میں پندر ہمارے کھڑے ان کی طرف سے ہم اپنے آپ کو کبھی اکیلا تنہ نہیں مانتے جب سبہ بتی جیو ایک منٹ کنکلوڈ آپ کا دھنے بات کرتے ہوئے کہ ہم جب کہیں کھڑے ہوتے ہیں سانسد سانسد سدس کچھ نہیں ہوتا یہ تو ہم کوئی وقتی کچھ نہیں جب دیش میں ہمارے جیسے لوگ وہ گالی کیوں سنیں جو گالی سنائی جاتی ہم لوگ ویسے نہیں اور لوگ آہت ہوتے ہیں یہاں پر ایک سانسد رائیستان سے آتے میں ان کو سبھاپتی جی دھردم دیکھتا ہوں پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر سے آتے ان کے پاس گاری نہیں دیکھتا ہوں میں خود اپنی گاری روک کے کئی وار ان کو اپنے ساتھ بیٹھاتا ہوں کانگریس کے یہاں سانسد رائیستان سے تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون دے دیا تو ہم جب سانسد میں بات کہیں تو یہ سمجھئے کہ ہم ساتھ ہم کو ایسا گنا جائے سانسد سد سد سوں کو کہ ان کے چھتر کے پندر لاکھ لوگ میرے چھتر کے مانگ کرتے ہیں اور پندرہ لاکھ لوگ پلس ون نسیقان جی وہ مانگ کرتے کہ انگیکہ کو بھی اسٹم سچی میں ڈالا جائے اسی کے ساتھ میں آپ کو بہت آبھار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا افسر دیا شریع کیسی سنگھ بابا جی